موسیقی ملکم ملکم روبی کے کچن میں ملکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڈ پڑ خطرناک سی with bone چکن کی بیسٹ ہانڈی بنائیں گے وہ بھی میری سٹائل میں ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں ہمائے پاس چکن ہے with bone دو پاؤنڈ یعنی ایک کلو کے اسپاس اس کو اب جٹ پڑ ہم میری ریٹ کرتے ہیں بڑے سمپل ویر میں کریں گے اب بڑا مزے کا بنائیں گے تو یہاں ہمائے پاس ہے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس یہ ڈال دیں گے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ دونوں ہیپنگ ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے نمک اور کالی میش تو کالی میش ہم نے لی ہے دو ٹی سپون اور نمک ہے لیوٹ ایک ٹی سپون اور گلف سمین کے اس کو اچھے سے ملا لیں گے دیکھیں چکن کتنی خوش ہے لیمن جوس ادرک لسن کے ساتھ بڑی اچھی سی ٹینڈر ہو جائے گی اور کالی میرچوں سے اس کا ایک کیک جو ہے نا وہ الگ ہی طرح کی ہوگی اگر آپ چاہیں تو اس کو اگلے دن بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آدھا پونہ گھنٹہ رکھ لیں تو میں کور کر کے رکھ دوں گی اراؤنڈ ون آر اگر چکن تھنڈی ہے تب تو آپ اس کو باہر رکھ سکتے ہیں اور اگر روم ٹیمپریچر ہے تب میں کہوں گی کہ فریج is best idea تو چلے ملتے ہیں ایک گھنٹے میں ایک گھنٹہ ہو گیا ہوئے ہوئے تو یہاں دیکھیں میں واک میں بنا رہی ہوں تو یہ گرم ہے میں نے پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں ڈالیں گے آراؤنڈ آٹھ سے دس ٹیبل سپون تیل اور اب اس میں ڈالیں گے پیاز تو یہ ایک لارج پیاز میں نے لی تھی جس کو بلینڈگ جار میں میں نے بلینڈ کر لیا without any water تو اسے اب ہم ساٹے کریں گے کچھی پیازیں اوبلی بھی وغیرہ نہیں ہیں ڈائریک بس بلینڈ کر لیا اگر آپ چاہیں تو اسے گریڈ بھی کر سکتے ہیں فلیم ہماری ہے میڈیم ہائی تو بس اسے ہمیں جب تک بھوننا ہے جب تک کچھا پن نکل جائے اور تھوڑی ساپ سی ہو جائے ویسے میں نے ایک مرتبہ چکن ہانڈی مٹی کی ہانڈی میں بھی بنائی ہے بونلس اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کا لنک میں یہاں دیتی ہو اور یہ بلکل ہٹ کے ہے یہ دعوت سٹائل ہے وہ تھوڑا سیمپل اور جڈ پٹ تھی یہ بھی سیمپل ہے لیکن تھوڑا سا دعوت سٹائل ہے تھوڑی سی تو لیبر جا رہی ہے اس میں تو کچھ جائے نہیں رہی تھی 0% لیبر تو وہ بھی کبھی بنا نہیں ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں ہلکا ہلکا تیل جو ہے وہ آس پاس سے ریلیز ہو گیا ہے تو بس اتنا ہی ہمیں بھوننا تھا اراؤنڈ لگیں اس کو چار میرے کے آس پاس تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی مرینیڈ چکن فلیم کو اب تھوڑا سا ہائی کر لیں گے اور اس سے اچھے سے بھونیں گے تو چکن کو اور پیازوں کو اراؤنڈ ہم بھونیں گے تین سے چار میرٹ یہ بھونتے بھونتے ہی اب یہ ایک دو منٹ اور باقی ہیں تو ہم ایک اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس بلینڈنگ جا رہے ہیں اس میں ڈالیں گے آدھا کب دہی اور چار ٹیبل سپون میں نے کاجو کو پانی میں بھگو دیا تھا کاجو نہیں ڈالنے ہیں تب آپ بادام ڈال سکتے ہیں یا آپ کی مرضی سے کوئی بھی نٹس ڈال سکتے ہیں تو اس کو اب بلینڈ کر لیں گے تو یہ پیوری ہو گیا ہے ابھی اس کی ہمیں ضربت نہیں ہے تو یہاں چیکن کو بھونتے ہوئے آلماسٹ پانچ مینٹ ہو گا یہ دیکھیں تیل جو ہے وہ آس پاس سے تھوڑا سا اپیئر ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہماری بہت اچھے سے بھون گئی ہے تو اب اس میں ہم اپنے مسالے ڈالیں گے جس سے یہ اور خطرناک سی ہو جائے گی جو کہ کچھ یوں ہیں 2 ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر 2 ٹی سپون زیرا پاوڈر 2 ٹی سپون چاٹ کا مسالہ 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر یہ چلا جائے گا اس میں 7 ٹی سپون ہم ڈالیں گے less than quarter teaspoon حلدی اور quarter teaspoon نمک کیونکہ نمک ہم نے marination میں بھی ڈالا تھا اور ابھی چاٹ کا مسالہ ڈالا ہے تو اتنا ہی ڈالیں گے اور 7 ٹی سپون ڈالیں گے 2 ٹی سپون پانی اور اب اس کو اچھے سے mix کریں گے اب چکن کو ہم بھونیں گے around 5 منٹ تک اور ضرورت پڑے گی تو ایک دو دفع ایک ایک دو دو ٹی بل سپون پانی ڈالتے جائیں گے پانی ڈالیں گے تو آلماسٹ ہو گیا ہے چکن کو بھونتے ہوئے 5 منٹ اور ہم نے تین مرتبہ پانی ڈالا اور یہ دیکھیں تیل جو ہے وہ اپیئر ہو گیا ہے سائیڈ میں تو اب یہ ڈالیں گے کاجو کا پیسٹ اور دہی کا ایک دو ٹی بل سپون پانی ڈال کے یہ بھی لے لیتے ہیں چولے کو تھوڑا سا سلو کر دیں گے پہلے جیسے ہائی تھا نا اب میڈیم کر دیا ہے اور اب اس سے ہم بھونیں گے کاجو کی پیسٹ اور دہی کے ساتھ ساتھی اس میں ڈال دیں گے یہ میرے پاس دو ہری مرچیں ہیں جس کو میں نے ہالوپینوز ہے درمیانی تیز ہے تو اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے یہ جو ٹائم ہوتا ہے جب اس طرح کی چیز ڈالتے ہیں کوئی نٹس وغیرہ تو یہ ببل ببل ٹائپ کا ہوتا ہے اور کافی میس کر دینے والا ہوتا ہے ایک تو لگاتار چلائے نمبر ٹو دور رکھیں اے سون ہے از یہ ببل ختم ہو جائے گا اور بھون جائے گا تب وہ رس پتم ہو جائے گا ادر وائس چھیٹے بھی اڑیں گے اور آپ پہ بھی اڑ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اوائل بڑے اچھے سے اپیئر ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ کوکنگ کے لیے یہ تو بنائی ہوئی ہے چکن تو نہیں کوک ہوئی ہے اس کے لیے ٹیڑھ کپ پانی ڈال دیں گے اور آپ چولے کو کریں گے میڈیم لو اور لو کے درمیاں اگر آپ چاہیں تو completely لو بھی کر سکتے ہیں اور اسے کور کر کے کوک کریں گے آراؤنڈ 12-15 منٹس یا آپ کی چکن جب تک گل نہ جائے پندہ منٹ کے آس پاس ہو گئے ہیں تو چلے کھولتے ہیں اور آپ اس پوائنٹ پر دیکھنا ہے کہ چکن ٹینڈر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے اگر ہو گئی ہے تو بنائی کریں گے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر 2-5 منٹ آپ کو جتنی ضرورت ہو کور کر کے اگر رکھ دیں تو اب ہم دیکھ لیتا ہے اپنی چکن کے کیا حال ہے تو یہ چکن ہماری گل گئی ہے تو آپ فلیم کو تھوڑا سہائی کریں گے میڈیم کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ساتھی اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کسوری میتھی اس کو ہاتھ سے کر لیں گے اور آپ اس سے تھوڑا سا بھون لیں گے اگر آپ کو اتنا شوربہ چاہیے اور چکن گل گئی ہے then you are more than welcome ڈن ہو گیا ہے بس کور کریں گے تو تھوڑی تری آ جائے گی اور اگر میری طرح تھوڑا سا آپ کو گاڑا کرنا ہے شوربہ تو بس دو تیر منٹ بھون لیں گے یہ اس طرح کی situation آ گئی ہے تیل جو ہے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو بس اب چولے کو کرتے ہیں بان اور دو منٹ کور کر دیتے تاکہ سیٹل ہو جائے اور تری جو ہے تو تھوڑی بہت آ جائے تو دیکھیں دو منٹ ہو گئی ہے سمندر جو تھاٹھے مار رہا تھا وہ شاند ہو گیا ہے یہ ہماری ہانڈی بن گئی ہے ہماری ہانڈی بن گئی ہے اور اب میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ نے کو بتاتے ہوں کہ لکھ کیسی رہی ہے ہماری ہماری رہے خطرناک آپ لوگے جی خوش ہو جائے گا اور یہ بائٹ آپ لوگ کے لئے بنتا ہے ٹینڈر سی چکن خوب خطرناک سا مسالہ یہ آپ لوگ کے لئے قاتل آنہ خطرناک برانہ بنتا ہے اور دیکھا کتنا سیمپل ہے بس سوڑی بھنائی بغیرہ زیادہ کرنے کی ہے لیکن اسی سوڑی در در مدے کا ٹیسٹ آیا ہے تو چلے جلیلی جائیں بنائیں خوب مدے کریں مدے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لاؤٹ کے آنگی سیمپل خطرناک رسپے کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ